اسلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے اسلامی خطاتی کی نمائش کا احتمام ادارے سیاست کی جانب سے سالار جنگ میوزیم میں رکھا گیا ہے یہ نمائش سترہ آگستہ یکم سپٹمبر تک چلائی جائے گی جیسا جیسا یکم سپٹمبر خریب آ رہی ہے ایوام کا حجوم سالار جنگ میوزیم کا رخ کر رہی ہے اور ادارے سیاست کی جانب سے چلائی جا رہی اس خطاتی کی نمائش کا بڑے ہی دلچسپی کے ساتھ مشاہدہ کیا جا رہا ہے شہر کے مختلف اسکولز کالیجز کے طلبہ کو اسکول انتظامیہ کی جانب سے سیاست اسلامی خطاتی کی نمائش کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے اسکولی طلبہ میں اس نمائش کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس قسم کی خطاتی سیکھنے کا شوق ان میں پیدا ہو رہا ہے سردن نشین تلنگانہ راشتہ سمیٹری اقلیتی سیل ورکن خانون ساس کانسل محمد محمود علی نے سالار جنگ میوزیم پہنچ کر سیاست آرٹ گیلری کا مشاہدہ کیا سیاست آرٹ گیلری کے مشاہدے کے بعد اپنے تاثرات میں محمد محمود علی نے کہا کہ فنخطاتی تلنگانہ تہذیب کا ورسہ ہے جس کی بازیابی کے لیے ادارے سیاست کی جانب سے کی جانے والی کاویشیں ناقابل فراموش ہیں انہوں نے کہا کہ قرآنی آیات کی خطاتی خوبصورت پینٹنگز راحت اور سکون کا ذریعہ بنی ہوئی ہے انہوں نے ادارے سیاست کے کارناموں کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیاست آرٹ گیلری کے ذریعے فنخطاتی کا فروغ ناقابل فراموش کارنامہ ادارے سیاست نے انجام دیا ہے انہوں نے سیاست کے ایڈیٹر جناب زاہد علی خان صاحب کو اس موقع پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا تلنگانہ کی تہذیب کی بازیابی ادارے سیاست کا اہم رول رہا ہے انہوں نے سیاست آرٹ گیلری کو نا صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک تک لے جانے کی ضرورت پر زور دیا سدن نشین تلنگانہ ریسورٹ سینٹر ایم ویت کمان نے بھی سیاست آرٹ گیلری کا مشاہدہ کیا اور اپنے تاثرات میں کہا کہ ادارے سیاست کی جانب سے دہلی میں منقب کی گئی آرٹ گیلری کا بھی انہوں نے مشاہدہ کیا تھا جہاں پر دیر سو کے قریب تغرے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے مگر سال آردنگ میوزیم کی سیاست آرٹ گیلری میں چھس سو سے زائد فن خطاتی کے نمونوں کی پیشکش دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم کاننامہ ہے اس موقع پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب زہیر الدین علی خان بھی موجود تھے یہ پیچھا ہے نا اچھا پیس میں کی چاہیے کیونکہ کل جب یہ سیاست پر آئے گا اس میں چھپنی ہے پیس میں بیٹ ہے جیسے دیر کسی کام پر ایڈیٹر سیاست مینیجنگ 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 موسیقی 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 ملتت ہوتی ہے یہ تحریک بتاتی ہے کہ حردو زبان میں ایک سے ایک عالی حردو زبان کو لکھنے والے تھے مطلب ہمیں ترمدانہ کو اس کو عادرہ میں ملانے کے بعد حردو زبان کے ساتھ جو مکمل نائنسہ رہی اس کے لئے حردو خطابت لکھنے والے لوگوں کو بھی کافت کر دیئے آج دیکھنے کے بعد بڑے کچھین یہ جنب حکم صاحب کے ہاتھ سے تو لکھیا ہوئے اللہ کے نام اور بہت سے سورے اور بعض چیزیں ایسے تھیں دیکھنے کے بعد ہمیں دل میں یہ چاہت ہو رہی ہے وہ چیز ہمیں یہاں سے لے کر چاہتا ہے اور ہمارے مسیر عزیل غزیل سلطان صاحب نائن صابری صاحب اور ہمارے یہاں احمد علی صاحب یہ تمام لوگوں کی جو خطابت تھی وہ بہت ضبط درست ہے اس کی ہم خائر محتم کرتے ہیں یخینا یہ گیلری میں سمجھتا ہوں کہ آرڈ میں بھی جہاں بھی پیش کی جائے جہاں پر بھی آیا وہ ہزاروں کی خطاب میں بھنا آ کر دیکھیں گے اور تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یخینا ہم یہ واحدہ بھی کرتے ہیں یہاں سے تلنگانہ بننے کے بعد ان آٹھ جو خطابت کرنے والوں کو بہت عالی مقام اور حکومت کی جائے گی کافی ان کی انداز کی جائے گی کیونکہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہلا رہے شاید وہ آج پھر کسی کو نصیب ہوتا نہیں ہے ان سے بھی میری عدوان گزاری سے گئے یہ آپ اپنے شاگردوں کو بھی سکھائیے تاکہ کم از کم اس طرح لکھنے والوں کا آئندہ بھی سلسلہ جاری رہے یہ تلنگانہ راشتہ سمیتی کی جائے سے اور ہماری تمام مینیٹی قائم دن جائے کر اور تمام کام مبارک بات پیش کرتے ہوئے آپ کو خاص طور سے یہی آپ سے گزاری سے گئے اور آپ کی انہوں کو بھی شاگردیں مل لیتے ہوئے انسی کا آئیتی سیاست سیاست کے جو بھی ایڈیٹر سے خاص طور سے زہد علی خان صاحب اور زہیر الدین علی خان صاحب انہوں نے ہمیشہ اردو کی خدمت کی ہے اور اردو کا ان کا اقبار سارے خدر آباد میں نہیں سارے ہندوستان میں بھی اس اقبار کی خدر کی جاتی ہے ساری دنیا کے لوگ بھی اس اقبار کو دیکھنے کے لیے اس کی اقبار کی نوز پڑھنے کے لیے بیچر نظر آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جب تک ہم سیاست اقبار نہیں پڑھتے ہمیں چین نہیں آتا اس لیے ان تمام اقبار کے مدیران کو بھی ہماری جانب سب مبارک اقبار نے خدر بسانے ہماری اقبار کی کتابیں ہیں اببارات اقبار کی کتابیں ہیں تو اس طرح کیلیگرافی کا سوکت کر بستانے بسانے اور عباسی خلقہ کے پیڑیر میں ایک ایسا کیلیگرافی کا دعویٰ دنیا میں اس کا نام تھا یافت مستثمی یہ آخری عباسی خلقہ کا اقبار کی خلقہ تھا ایک بھی اتنا بہترین لکھا تھا کہ دنیا میں آج تک اس کے لئے والکان اپنے بہترین لکھا تھا کوئی پتہ ہوگی یہ منخطہ ہو رہا ہے اور آج سب سے زیادہ اس کے ایران میں بھی جارے گا اس کے علاوہ کوئیت بھی آئیے والکان یہ دکھا لکھا تھا لیکن ہمارے کام دیکھنے کے بعد کوئیت سے بہترین لکھا تھا سوڑی آنے کے بعد سوڑی اینکر آنے کے بعد ہمارے نونام تمہارے کی گئے تھے وہ نے اپنا سارا کرب سیاست بھی ہوا کیا تھا ہمارے کیا تھا اور ہمارے کی اہمیت ہے اس میں ایک آرڈسٹ کا قول میرا جان کا کمالگی ہے کیوں نے لکھوں کی کام کرنے والے کا بھی کمال ہے اس لئے ساری چوزیں کیا کماؤ کرنے کیا جمع کرنے کیا ہم نے اس لیے یہ احساس نے کہ ایک اسلامی کارٹ اس اللہ کا اکرم رکھ نے اس کو قائم کرنے کے لئے کہ یہ سیاستی شوہر کسی پوزش ہے اور جس کو پاکت نہیں بدلئی ہے تم سے یہ دلکل ہے اس کے محلیت میں یہ بتانی آیات کرویا ہے لیکن اس کے محلیت کے عمیت ہیں کہ یہ شہر نے میوزیوم میں اس کی نمائز کا اتنا ہے یہ دو طرفہ کمال ہیں کہ آئسس میں سارے لوگ آگے کرتے ہیں برزانہ بلانہ کا سارے دنگوٹے سے اسے ایسے کے فرمائز میں دیتا ہے برزانہ بلانہ کا سارے دنگوٹے سے اسے مائز میں دیتا ہے اور ہمارا جیگرہ دا ہے کمیرین کیا فیرہ حملے پر بڑھتی ہوئی ہے اس کو لے کر ہم سارے خدستان ہی نہیں دیتا ہے ملکستان کے لئے دنگوٹے سے ہم پر بھی دو خدستان ہے یہ ہے کہ ہم کو ایمریکہ سے بھی یہاں پر آگا ہے چیلی شیکاگو بھی اس کو مشکل کرتے ہیں اس تحریف کو ہم آگے بڑھانے کے لئے اور بھی دنگوٹے سے بھی دام کریں تاکستان کے لئے راڑ جو ہے یہ فکرہ راڑی ہے اور اس کے ساتھا راڑی ہے کیا ہم کرنے ساتھا راڑی ہے ساتھا راڑی ہے ملکستان ہے موسیقی 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 اور اس میں جو بچے سپیشللی جو بچے جو پورا ہیدر آبادی پاہر سے آئے سے لوگ میں بھی بینگلوز سے آئے سے لوگ میں ہی لفٹ بھی بلا تھا بینگلوز پہ ہیدر آئے سے والے بھی آج ایکسپیشن تھاکل رہنے کے بازود بھی آکے ایکسپیشن دیکھنے کے لئے آئے تو اتنا لاکھوں لوگ دیکھنے کا موقع دیا ہے سیاست اور ساپ لوگ اور اتنا بڑا ایکسپیشن ہے اس میں ضرور سپیشللی ہیدر آباد کا بچے انگ چلڑن جنریشن ہے جنریشن ہی لارنے والی ایکسپیشن ہی دیو کی طاقت کی کائیڈ ایڈا پیٹنگ پوٹیشن ہی دیو کائیڈا پیٹنگ اور اس پہ بیجیوال جو بنایا ہے اس میں جو کلر سکیم لیا گیا ہے ایک کالیگری می ایک ایک جو آئیٹم پتایا اس کو کالیگری میں بنایا ہے ہر چیز میں لیٹرین ہے ہر ایکسپیٹ میں ہر ورک میں کالیگری ہے اور لیٹرینگ ہے اس میں کچھ چیز جو اپن اس میں سمجھ کے جو سونج سکتے ہیں جو اپنا جندگی میں استعمال کر سکے تو ایک والیٹی لائف کوئی کے لیے اپن آگے بڑھ سکتے ہیں یہ چیز بہت محلت ہوا ہے وہاں مبارک بات دیتا ہوں سیاہ ساتھ و رقیم صاحبوں ساتھی و سالوں اور ایک جمیشن کو کنکورد کرنے کے اندر بہت لوگ مزاروں لاکھوں کو آکر دیکھنے کا موقع لینا ہے مکم کی یہ چیز بس نے ہونے بول کر پورا ہیدرباد ہر مذہب کے لوگ میں انویٹ کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی